دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے پرندے دیکھے ہوں گے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ نے ایسا پرندہ دیکھا ہے جو کہ آگ سے ہی مرتا ہے اور آگ سے ہی پیدا ہوتا ہے تو دوستو میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں موم فیکٹ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس پرندے کا نام فونیکس ہے یا اس سے فائر بیڈ بھی کہتے ہیں یہ پرندہ اپنی کچھ غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے اس میں سب سے اہم بات اس کا صدیوں تک زندہ رہنا ہے بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ اس پرندگی نہ ختم ہونے والی ہے تو زیادہ بہتر ہے اس پرندے کو متعلق جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرندہ پانچ سو سال تک زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد یہ خود کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی کی راکھ سے اسی کی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے اس پرندے کو متعلق ہر تہذیب کو اپنے اپنی نظریات ہیں مثال کے طور پر چین میں اسے رونگن کہا جاتا ہے ترکی میں اس کا نام سے جو بات ہے سب سے مشترک بات وہ یہ ہے کہ اس سے ایک مقدس پرندہ مانا جاتا ہے اور اس کا نشان بہترین شنگن تصور کیا جاتا ہے اس کی تاریخ کے مطابق یہ عرب میں پایا جاتا ہے پہاڑوں کے اندر درختوں کے بڑی چوٹیوں پر بسیرہ کرتا ہے اور بعض روایات کے مطابق یہ چودہ سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے جب یہ خود کو آگ لگا کر جل کر راکھ ہو جاتا ہے پھر یہ سورج کے انتظار کرتا ہے سورج کی شائیں جیسے ہی اس پر پڑتی ہیں دوبارہ جنم لے لیتا ہے اور اس کا خصوصیات بلکل ویسی ہوتی ہیں جیسے پہلے پرندے کی ہوتی تھی اس پرندے کی جو سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ اپنے پنجوں میں ہاتھی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو اور خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے تمام علوم سے واقف ہے اور یہ ایک باوفا پرندہ ہے اس لیے اسے فائول بیٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ کو ہماری اس چنل پر اسی ہی انفارمیشن ویڈیو ملتی رہتی ہیں اس لیے ہماری چنل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ